دنیا کے ساتھ ان دونوں میں مدد درکار تھی محمد الرسول اللہ جیسے حضرت مسیح نے کہا تھا بھائیس قال آئیس حضرت مریم ولی الحبارین من انصاری للہ کون ہے میرا مددگار اللہ کی رابعہ جیسے یہ اللہ فرماتے سورہ حدید میں بڑی پیاری آیت ہے بڑی ریولشتری آیت ہے بلکہ میں لفظ اس طرح بڑی ننگی ننگی انقلابی آیت ہے قرآن مجید کی اتنا ساف اللہ تعالیٰ ہی سچ بول سکتا ہے کوئی عورت و ضرور کہنے کے اس کے اوپر کوئی کپڑا ڈال کے بات کرے گا آیت نمبر 25 آف صورت الحدید لقد ارسلنا رسولنا بالبینات ہم نے اپنے نصیروں کو بھیجا واضح نشانیوں کے ساتھ موجزات کے ساتھ وہ انزلنا معاول کتاب اور نیزان ان کے ساتھ کتاب اتاری سید اتاری نیزان اتاری نیزان اتارا لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسِ تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو اس لیے کتاب کیوں بھیجی رسول کیوں بھیجے نبی کیوں بھیجے وحی کیوں بھیجی تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو یہ اس سے بڑی آیت کوئی ہوگی عدل عدل اجتبائی لِس سوشل جسٹس اب اگلہ تکڑا پڑھئے وَانْزَلَّ الْحَدِيد ہم نے لوہہ بھی اتارا ہے فِيهِ بَاسْلُ شَدِيد اس سے اصلاح بنتا ہے جنگی قوت ہے وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلُهُ بِالْغَيْبِ اور اللہ دیکھ لینا چاہتا ہے کون ہیں اس کے وفادات بندے جو لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے دین اللہ کا اسے قائم کرنا اللہ کی مدد ہے اسے قائم کرنا محمد کا فرض ہے اس کے جدد و جود کرنا محمد کی مدد ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھی نسرت اور یہ نسرت آپ کو معلوم ہے حضور کی زندگی میں صحابہ نے کرنا ہم نے کیا 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 جو شخص ایمان لائے فوراں دائی مگ گیا ابو بگر ایمان لائے اور چھے جو ہیں اشرہ ببشرہ میں سے چوٹی کے صحابہ وہ ان کی دعوت پر ایمان لائے شاہد ابن ابی وقاس طلحہ زبیر عثمان سعید ابن زید یہ سب کون ہیں حضرت ابو بکر کی دعوت نوجوان ہیں مصبی نمیر کو گھر سے نکال دیا چچا نے اور براہنا کر کے نکال آیا کب بخت نے اس لیے کہ باپ بر گیا تھا بہت دولت چھوڑ گیا تھا باہر نے بڑے نازو نام میں پالا تھا کہتے ہیں دو دو سو دنوں کا جوڑا اس کا بند کر آتا تھا شام سے جیسے کبھی ہم کہتے تھے کہ بندد نہروں کے کپڑے جو ہے پیرے سلسل کر آتے ہیں اور جہاں سے گزن جاتا تھا مسلم کتنا اس نے دھگایاں ہوتا تھا عیتر کے پوری گلی جو ہے وہ خوشبو سے جو ہے بھر جاتا چچا نے بلایا تم جو یہ گلچھرے کر رہے ہو اپنے باپ کی دولت پر نا اور تم اسے کہتے ہو کافر نکل جا ورس وہ چلنے لگے یہ بہت ہے ٹین ایجر چلنے لگے وہ سمجھا تھا کہ میرے یہ کہنے سے اس کے تو اس کو تارے نظر آ جائیں گے یہ فورا جو ہے توبہ کرے گا پلٹ آئے گا چلنے لگے تو اسے اور غصہ آئے یہ کپڑے بھی اسی باپ کے ہیں اتارو وہیں اتارے کپڑے مادرزاد برہنہ ہو کر ماں کے پاس گئے ہیں ماں نے آنکھوں پر ہاتھ رکھا مسلم کیا ہوا ہے فرمایا امی میں موحب ہو گیا ہوں یہ ہے توحید اور اب جا کر حضور کے دامن میں بیت ارقم میں اب ہمیں وقت کارگلیں قرآن اتر رہا ہے پڑھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں قرآن اتر رہا ہے یاد کر رہے ہیں یاد کر رہے ہیں اور اس کے بعد جب کہا تھا مدینے والوں میں بیت اقبائے اولہ پر کہ حضور ہمارے سے آپ کی ملاقات تو صاحب کے بعد ہی ہوگی درمیان میں تو آپ کو معلومیں خونے جیئے کوئی کافلہ بچکی نہیں آسکتا تو اب آپ ہمیں کوئی اپنا شاگر دیجئے مصرم بن عمر کے حضور نے کہا جاؤ ان کے ساتھ وہاں ان کا نام پڑ گیا المقری پڑھانے والا پڑھانے والا قرآن پڑھانے والا پچھتر آدمی اگلے سال لے کر آ گیا ہے اور اسی سے بیعت اقبائے ثانیہ ہوئی ہے اور خجرت کا راستہ کن گیا اور اس کو ایک دفعہ حضور نے دیکھا مسجد کے دروازے کے سامنے سے گزر رہا تھا مصرم پھٹا ہوا کمبل تھا جسم پہلے پیٹا ہوا تھا حضور کے آنکوں میں آنسو آ گیا قضم احول میں شہید ہوا کس طرح علم بردار تھا ایک ہاتھ پر وار پڑا ہے کٹ کے گر گیا ایک ہاتھ سے تھابا دوسرے پر بھی گر گیا دو رو جو بچے ہوئے حصے تھے اس نے تھابا پھر جب خاطب ہو گئے اس کے بعد جب دفع کر رہے تھے تو حضور کے سامنے پر پرابلم لایا گیا مصرم کے جسم پر تو کپڑائی نہیں تھا سوا ایک چادر کی ایک دھوتی اللہ اللہ خیر سمجھ اور شہید کا کفر ہوتا ہے اس کا اپنا لباس حضور وہ اتنا چھوٹی ہے وہ چادر کہ پاؤں ڈھاپتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے سر ڈھاپتے ہیں تو پاؤں کھل جاتے ہیں فرمایا سر کو ڈھاپتوں کپڑے سے اور پیلوں کو گھاس ڈال دی that was the last dress which most have got تو یہ لوگ جو تھے محمد رسول اللہ واللہ زینہ معافوز یہ ساتھی حضور کے جنہوں نے حضور کے مشن میں آپ کا ساتھ دیا اور ایک خاص مرحلے کا تو میں آپ کے ساتھ نے ذکری کر دوں اس لیے کہ دین کی اقامت دین کا غلبہ اس میں تو جہاد اور قتال آئے گا لا محالا nobody is going to allow you to change the system اگر سسٹم بدلتا ہے تو اس کے ساتھ جو مفادات بدلتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں جو پرولیجن دے وہ ختم ہو جاتے ہیں لہٰذا جب غزوہ بدر کا مرحلہ آیا ہے حضور نے مجلس سے شورا منقد کی اور آپ نے جو وہی سے آپ کو بتا دیا گیا تھا دیکھو ایک کافلہ آرہ شمال سے مالِ غنیمت سے لدہ پھدا ہے اور پچاس صرف اس کے ساتھ محافظ ہے ایک نشکر آرہ جنوب سے ویل کارڈے سے لیس اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ایک پر ضرور تمہیں فتح دے گا بتاؤ کدھر چلے یہ اصل میں کسی بھی سپے سالار کے لیے وقت ہوتا ہے کہ اپنے ساتھیوں کے بورال کا اندازہ کریں کچھ ہوگی ہم جیسے کب زور بھی انہوں نے کہا کہ حضور پہلے کافلے کی طرح چلے آرہال آسامین سے فتح بھی ہو جائے گی اور ہتیار مل جائیں گے ہمیں عمار پر تو ہتیار بھی نہیں ہے گنتی گئے لوگوں کے پاس ترلالے ترلالے بھی نہیں سب کے پاس تو پچاس آدمیوں کے ہتیار تو ملے گئے پھر لشنہ سے نہیں پٹھ لیں اب حضور کہہ رہے ہیں اشیرونی 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 حضرت مقداد بن العصفت کھڑے ہوتے ہیں حضور ہمیں موسیٰ کے ساتھی نہ سمجھئے جنہوں نے کہہ دیا تفضہ بنتم عربوں کا فقاتل آئنہا اُنا قائدون ہم موسیٰ کے ساتھی نہیں ہیں ہم آپ کے جان ساتھ ہیں جو آپ کی لیئے تھے آپ بسم اللہ کی جب آپ کے کیا پتا ہمارے ذریعے آپ کو اللہ تعالی آنکھوں کی تھڑڑے کتا فرمائے حضور پھر فرمائے مجھے مشورہ دو مجھے مشورہ دو تم خیال ہے سعاد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو رئیس انسار تھے ہو نہ ہو یہ ہماری طرف روح سخون ہے کیونکہ بیعت اقبائی ثانیہ جس کے نتیجہ میں حجرت ہوئی ہے اس میں تیہ یہ ہوا تھا کہ اگر یہ مکہ والے مدینے پر حملہ آور ہوں گے آپ کو ختم کرنے کے لیے ہم آپ کی حفاظت ایسے ہی کریں گے جیسے اپنے بیوی بچوں کی اور ابھی مدینے پر حملہ ہوا نہیں ہے حضور پری امٹ کر رہے ہیں باہر نکل کے مقابلہ کرنا چاہ رہے ہیں تو گویا کہ انسار کمر نہیں ہوتے اس میں دو اس لیے بار بار اشیرونی مجھے مشورہ دو اب سعاد بن عبادہ کھڑے ہوتے ہیں اے اللہ کے رسول شاید آپ کروئے سخون ہماری جانبے فَإِنَّا عَمَنَّا بَيْكَا وَسَنْدَقْنَا ہم آپ پر ایمان لات چکے ہیں ہم نے آگے تصدیق کی اب ہمارے پاس چوائز کونسا ہے اگر آپ آگے چلیں ہم کیسے چلیں گے اگر برکل غباد تک پہنچیں گے ہم اپنی اوٹنیوں کو دبلہ کر دیں گے پہنچیں گے یمن کا آخری شارت سہر جو ہے برکل غباد اور اگر آپ سائل سمندر پر کھڑے ہو کر اپنی سواری سمندر میں ڈالیں گے ہم بھی ڈالیں گے بارہ یہ مراحل ہیں کہ جن سے گزر کر حضور نے اللہ کے دین کو غالب کیا اور قائم کیا اور اس حرب سطر پر ہر برحلے پر صحابہ اکرام نے آپ کا ساتھ دیا جہاں آپ کا پسیرہ گرہ وہاں انہوں نے اپنی خون کی ندیہ بہا دیا محمد رسول اللہ والذین مآہو یہ ہے در حقیقت عظمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم